اسلام علیکم دوستر وی کچھن میں آپ لوگوں کا ویلکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا خیریت ہوں گے امید سے اور جو ہے میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اس کو بول سکتے ہیں روان بولتے ہیں دال جو ہر دال پر ایک نام ہوتا ہے اس شکل کی ہوتی ہے روان پھرنی ویلز جو ہوتے ہیں دیفرنٹ قسم کے ہمارے پاس ہوتے ہیں لوگیا تین چار کلر کا ہوتا ہے ایک بلیک والا بڑا لوگیا اس کے بعد سینی شکل کا لوگیا ہوتا ہے تو یہ میں نے لیا ہے تقریباً دو سو پچاس کرام یعنی ایک کپ میں نے اس کا لے دی ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے کنے میں ڈال دیا ہے اور اچھا ہے تو آپ بکر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ سارا جھ کھانا جو اس کا کنے میں ہی بنا رہی ہے اس سے آپ کو رکھا رہی تھی کہ میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اس سے پہلے میں نے تقریباً اس کو دو ایک دھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا پانی میں بھی بہت ہے لیکن میں بنانی جردی تھی دال لیکن میں سو گئی تھی تو آپ جائے تو اس کو پندرہ بیس مینٹ جسٹس ہو گیا جو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی جو بھی میں روان کی دال بنا رہی ہوں اب اس کو دال بولیں روان بولیں تو اس کے لیے جو میں نے انگریڈینس لیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے روان کو بوائل کرنے کے لیے دکھتی ہے تقریباً پندرہ سے بیس مینٹ اس کنے میں اس دیکھچے میں مٹکے میں میں بنا رہی ہوں جو مٹی کا ہمارے پاس ایک کنہ ہے اس میں میں سالنگ بنا رہی ہوں تو اس میں بہت زبردست آل بنتی ہے یا ابھی کبھی بنا کر اس میں دیکھئے گا ورنہ گوگر میں کل تو بڑے فاس پر ورڈ چیز ہو رہی ہے چلتے دی لوگ بس کوشش کرتے دس پندرہ ملٹ میں سب کچھ بندے لگ اس میں کھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مزدہ اس میں بہت زبردست آتا ہے تو اس میں میں نے پندرہ مینٹ بیس مینٹ کے لئے اس کو بائل ہونے کے لئے رکھتی ہے جب وہ جیسے چاول کی ایک کنی ہم چھوڑتے ہیں جب وہ ایک کنی رہ رہی ہوگی تو اس میں میں نے ڈال دینا ہے یہ میں نے اس میں جو بڑے سائز کے تین پیاس کٹ لیا چاپ کر لیا موٹے موٹے چاپ کیے میں نے اس کو اور اکٹھی دنیا بھی لیا تو اس کے بعد میں نے یہ دو بڑے ٹماٹر لیا اس طریقے سے کو بھی کٹ لیا اگر آپ نے منانے لیمو بادویں میں ڈالوں گی اس میں وہ بھی میں بتاؤں گی ابھی اس میں میں سالے کیا جائیں گے سوخہ دھنیا جائے گا آپ چاہیں تو اس کو ہلکا کوٹ کے بھی ڈال دیں خوڑے سے میں بتاؤں گے بس ایسے ہاتھ سے مسل کے ڈال دوں گی یہ پیسا ہوا سوخہ دھنیا ہے یہ کتنا جائے گے کونٹوٹی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ ہی ہلدی جائے گی اور ریک چلی جائے گا ریک چلی آپ ڈیپینٹ کرتے ہیں آپ اس طرح کے ریک چلی یوز کر رہے ہیں پوڑر شیپ میں کر رہے ہیں تو آپ اس کی کونٹوٹی دیکھیں گے بس اتنے سے انگریڈیاں جائیں گے اور اس کے بعد ہم انتی ہیں اس میں وید انگریڈیاں اور مین انگریڈیاں جتنا جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی چلی میں جی ابھی میں نے دال جو اس میں اس سے نکال لی ہے اس میں بھائی ہوئی اچھی والی ٹھیک ہے جتنا مجھے چاہیے تھی ایک کڑنی چھوڑ دی تھی اس میں چار ٹیبل سپونز میں جاں ڈال دی ہوں یعنی آدھا کپ سامنجھ لیں آئی کا ساتھ ہی میں اس میں پیاز ڈال دیا چاہے تو ساری چیزیں دال میں کٹھے ڈال دیں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ پیاز کا پیسٹ نہیں آئے باتی چیزوں کا نہیں آئے اس لیے بوشش کریں کیونکہ دال خوری زیادہ وائل ہو گئی تھی مطلب اچھی وائل ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس میں یہ چیزیں نہیں ڈالی سپریٹ بنا رہی ہوں تاکہ مجھے پیز اس میں پیاز اس میں پیاز پیاز کے بعد تھوڑا اس کو پراؤن کر لیں تو یہ نرم بھی ہو جائے اس کے بعد پاکی چیزیں دیں مکل ہو گئی ہے مرم ہو جائے پیاز ساتھ ہی میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر گوں گی دو بڑے ٹماٹر دو بڑے ٹماٹر اس طرح سے ڈال دیں شلکا اتار کے ڈال دیں اچھا اس کو بنانے کی بھی ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں شلکا اتار کے سائز میں اس میں سارے ڈالوں گی اس کو نکار کی گرینڈ کر کے ہلکا سائر ڈال کے اس کو بنائی کر سکتے ہیں لیکن یہ ریسپی جو میں ماما کی امی کی ہے ماما نے ہمی ان کی یہ ریسپی ہے کی کھیا اس طرح سے بناتے ہیں ان گفٹی سطربہ سارے بٹھگی ٹا اس طرح سےارج پیاز مطلب انکہ وہ جو سیست ہے وہ اپنا اس کا مزہ تھا ہر کسی کے گھر میں اپنے اپنے طریقے سے یہ چیز پنتی ہے ہر چسال امروڑی تو میرے گھر میں اس کا سمتی کہ مجھے بہت پسان رہے ہیں اس کا یہ تیست اس طرح سے آنا پیاس مجھے وہ پینے نہیں دالنے دے چیز نہیں بایل گگر کاری بھی پیاس کافی دیر بار ٹالتے ہیں ہم لوگ یہ تماتر ہوگی کیونکہ ان کی عادت کہ اس پانی میں جب دال بایل ہو جاتی ہے تو جب ایک کنی جہ جاتی ہے دال اس میں سارے مٹیریل دال کی اس کو کمپے قسم کتر کندے کے رکھ لیتی ہیں جو سارے چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ریمیشن کر جائیں بایل یہ پیسٹوئے میری اپنی امی سے میرا آیا ہے ہاتھ میں تو زائکیاں ہیں سارے چیزوں کے حلکتی کی چنمائیں ہیں بہت سے سب کو کھوکنگ کرنے کے لئے امادہ کرتی ہے میری مانگین کھوکنگ کھوکنگ کریا کھوکنگ کرنا سکھایا بھی اجازتی بہت ہوتی 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 ہے تو بڑی مزے مزے کی چیزیں میں بنا لیتی ہوں تو آج یہ بھی میں ہوتی مدب بنایا ہے تو اس میں جائے گا ایک ٹی سپون ہلوی کسی بات پہ ماں تمہیں سلام یہ ایک ٹی سپون جو میں نے سوخا دنیا لیا ایریسی میں جائے گا اور ساتھ ہی میں نے ایک ٹی بل سپون لیل مکشے لیا کھوٹی بھی آپ کسی بھی لے سکتے ہیں جس طرح کا مسالہ ڈالنا چاہے اور ساتھ میں میں نے اس کو اکارڈنٹو ماتے اس کیسے مجھے پسند ہے اس کے سالٹ پر آپ کو بھی پسند ہے نمک میں چاہے اپنے حساب سے بڑا سکتے ہیں تو اس میں میں نے اپنے حساب سے اپنے حساب سے ایک ٹی بل سپون فیلحال ڈال دیا دیکھوں یہ جب ایک ٹی بل سپون ایک ٹی بل سپون میں جائے گا اور ایریسی میں جائے گا تصویم و دل ہوسکیت للمسان لگ ہے ملتے ہیں کہ مصلے لگے ہیں تو یہ دیکھیں گے اور اس طرح پانی میں بناتے ہیں پیاز کی نرم ہو گئے ہیں تماماٹو کی رمز بھی درم ہو چکے ہیں اب اس میں دال دیں گے تنی دال دال میں یہ پانی ہے اس میں کھڑا اور شاملی سٹی ہے میں نے تو بس یہ پانی دال کے اس میں دال میں اس کے لئے کے ساتھ لکھ سٹر دیں اسی پانی پہ آپ نے جب اس کا پانی کھڑا کم ہو اس کا پانی چک کرتے رہیے گا اس طریقے سے کہ اس کا پانی جیسے کم ہو تو آپ نے اس وقت نمہ پر مچیں چک کر لینے کیونکہ ابھی پانی زیادہ ہے تو آپ کو اتنا زیادہ خیل نہیں ہوگا اس کے پاس اس کو ڈھک کر تقریباً اسی طرح 10 سے 15 منٹ کے لئے آپ اس کو ڈھکتے ہیں اور اس کے بعد رہنا انشاءال کا یہ اربان سٹان ہو جگہ گیا ساتھ ہی جو میں بنا رہی ہوں تھوڑے سے پیاز جو مجھے اس جو دال ہے اس کے ساتھ مجھے اچھے لگتے ہیں کھانا اس طریقے سے بناؤں گی جیسے ہمارے گھروں میں سرائکیوں میں بنتے ہیں گاؤں میں سپیشلی تو اس طریقے سے میں یہ جو پیاز ہیں ان کے میں بنا لیتی ہوں پیاز میں میں ڈال رہی ہوں کھوڑا سا مکھن چاہے تو آپ اس کو ملٹ کر کے ڈال دیں میں ملٹ نہیں کر رہی میں اسی طرح ہی اس میں ڈال دیں ہوں تو میںuchs باک دیں ا 믿ا ملٹ کریں تو میں کور روٹی سا mentale اُواتی بھی کی منتے کے لیتے ہیں میں آپ اس کو چاول کے ساتھ دیخوا سکرے ہیں بس تھوڑا سا نمک پر ہے لے شک Marriage Storage باک دام رابوت کا سکتاک پیج ہے اس کا میں م mesures از اس کاکتchs ان س بہت خmer بنیں گئے بٹر کی خوشک ہو رہی ہے نا دل توڑنے والی آرہی ہے بھوک بھی زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے نا کوپرتہ کے ایسی چیزے چھوڑی سی اس میں گرین چلی میں ڈال دوں گی ایک سائٹ سے ڈال دوں گی کہ کسی کو نہیں پیسن گرین چلی تو مناک کھائے سارٹ میں ڈیمو رکھ لوں گی سارٹ میں ڈیمو رکھتے ہیں دل پر اچھا لگتا ہے اور تھوڑا زیادہ نیا لے لیں کتنی مزیدار قسم کے ساتھ میں سارٹ ہے تیار ہے آپ کا تیسی وعدہ اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں ساتھ میں گرین چٹنی ہے میرے پاس وہ بھی میں کسی دن آپ کو سکھاؤں گی وہ بھی جس طریقے سے میں مناتی ہوں تو وہ بھی تیسی ملائیں گے تو اس طرح کا جو ہے نا یہ رائطہ تیار کریں روان دال کے ساتھ اور کھائیں بہت مزید بہت مزید گا نمک مچھی ہوئی آپ کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی اس میں ڈالنی ہے اور یہ دیکھیں بڑا مزیدار لگئی کہ کھاتے بھی اور جیدہ اچھا لگے گا چلائیں جی یہ رمار ایڈی ہو گئے ہیں میں نے تھوڑا سا بٹر ڈال دی اور ساتھ ہی میں اس میں دھنیا ڈال دی اپودینہ ڈال دی ہے اور تھوڑا سا سپرنگ کی تیس کی گرم سالے کی تھوڑا سا وہ ڈال دیں مطلب ایک چھٹکی اس کے بعد یہ چیز دیں اور اس کے بعد کھانے والے بھی کھائی رو چکے ہیں السلام علیکم جی دوستوں کیسے ہو آپ سب کھائیت سے ہو ہم ٹھائی کرتے ہیں ہم 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 deuxième ٹی ... اور آپ لوگا کیسے ہیں یہ دیکھیں جو ٹیسٹ کر کے بہت بھی بتائیں گے اس کے بعد آپ جس طریقے سے میں نے بتائیے کہ دال اچھی بنی ہے تو ضرور بنایے کہ ٹرائی کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا اور نماز میٹھے ساری تیس پر لینی چیک کلنی ونڈرفور بہت بھی بیویشیس ہے بندلو میں تو کہتا ہوں کہ ہفتے میں دو دفاہ مینیو میں اس کو ایڈ کر لو اور مجھے بنا کے کھلائیں گے ونڈرفور چلیں جی ابھی جو ہے تائم ہو رہے اور ختم ہو رہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے دعا میں یاد رکھیے گا سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے کہ دال کیسی بنی ہے ٹرائی کیجئے گا لازمی بہت زبردست ڈال بنی ہے کیا بلتے ہیں اس کو روان بہت اچھے بنی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی